ہلو فرنس ویلکم بیک کیسے آپ سب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ہنگری کے جو تائے کارڈ ہے ہیلتھ انشورنس اس کے حوالے سے بات کریں گے بہت سے دوست پوچھتے ہیں سر کے تائے کارڈ اپلائی کرنے کے کیا پروسس ہے اور تائے کارڈ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو اس کی کیا نقصانات ہیں تو تائے کارڈ کہتے ہیں ہنگری کی ہیلتھ انشورنس کا جو کارڈ ہوتا ہے یہ ایک ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اور یہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اب تائے کارڈ آپ لوگ کیسے بنوا سکتے ہو اور جو سٹوڈنس پاکستان سے آتے ہیں تو وہ اپنے تائے کارڈ کیسے بنا سکتے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ورک ویزا کے اوپر ہیں ان کو تو ان کی کمپنی شکر دیتی ہے تو تائے کارڈ بنانے کا جو پروسس ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ہنگرین کمپنی میں خود کو ریجسٹر کرنا ہوگا اس کے ساتھ پار ٹائم پہ یا فل ٹائم پہ کام کر رہے ہو اور وہ آپ کا ٹیکس پے کر رہا ہے آپ کے بہاف پہ تو اگر کوئی بھی کمپنی آپ کے بہاف پہ ٹیکس پے کرتی ہے تو آپ لیگلی الیجیبل ہو جاتے ہو تائے کارڈ اپلائی کرنے کے لیے ویسے ہمارے جو پاکستانی یا انڈین ریسٹورنز میں جو لڑکے پار ٹائم پہ کام کرتے ہیں ان کو تو یہاں پہ ہمارے دیسی لوگ ان کو اتنا جلدی تو تائے کارڈ نہیں بنا کے دیتے لیکن اگر آپ کسی ہنگرین کمپنی کے ساتھ یہ کسی انٹرنیشنل ریسٹورن کے اندر کام کرو تو وہ آپ کو تائے کارڈ بنا کے دیتے ہیں تو تائے کارڈ آپ ابھی بنا سکتی ہو کہ اگر آپ کسی کے کمپنی کے اندر ریجسٹر ہو پار ٹائم یا فول ٹائم ایمپلائیڈ از ایمپلائیڈ اور وہ آپ کا ٹیکس پہ کر رہے ہوں مینیموم مگر چار گھنٹے کا ٹیکس پہ چلا جاتا ہے تو بھی آپ کا تائے کارڈ بن جاتا ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزی ٹیلیوری کا کام کر رہے ہو فول ٹائم ایکٹیویٹی کیوں پر اور آپ اپنا ٹیکس پہ کر رہے ہو جو بزنس ایکٹیویٹی جس کو کہتا ہے جس کو جی ٹی آر کہتا ہے وہ آپ کا فول ٹائم کی اوپر بنا ہوا ہے تو آپ لوگ لیگلی ہنگری کی ہیلتھ انچورنس فری میں یوز کر سکتے ہو کیونکہ آپ اپنا ٹیکس پہ کر رہے ہو لیکن جو بچے پار ٹائم جی ٹی آر کے اوپر ہیں ان کا تائے کارڈ نہیں بن سکتا ہاں جو لوگ اپنا فول ٹائم سیلف ایمپلائیمنٹ کے اوپر کام کرنا اور وہ اپنا ٹائے کارڈ بنانا جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائے کارڈ کا آفیس میں جانا ہے ٹائے کارڈ کا جو آفیس ہے وہ تھرٹین ڈسٹرک میں تیوہ ادسا کے اوپر ہے اور اس کا میں ایڈرس آپ کو نیتے ڈسکیپیشن میں ڈال دوں گا وہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے اپنا ریلیٹنس کارڈ لے کے جانا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہو تو آپ نے اپنا سٹوڈنٹ کارڈ یونیورسٹی ساپکو آپ کے پاس ٹکر ہونا چاہیے کہ آپ ایکٹیف سٹوڈنٹ ہو پیسیو نہیں ہونا چاہیے ایکٹیف سٹوڈنٹ کا سٹکر یا یونیورسٹی سے آپ ایک لیٹر لے کے اوپنے یونیورسٹی آپ کو ایک لیٹر بنا کے دیتے ہیں کہ آپ ایکٹیف سٹوڈنٹ ہو اور آپ کا جو سٹوڈنٹ status ہے وہ ایکٹیف ہونا چاہیے اس کے لیے تو سٹوڈنٹ ایکٹیو لیٹر ریلیٹنس کارڈ آپ کا پاسپورڈ آپ کا ایڈریس پیپر اور آپ کا جو جی ٹی آرہا ہے فول ٹائم کی اوپر آپ کی سیل ف ایمپلائیمٹ ایکٹیویٹی جو فول ٹائم کی اوپر ہے وہ والے ڈاکومنٹ اور آپ کے اکاؤنٹ کی جانب سے کچھ ڈاکومنٹ سائے ہوں گے کہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ نے ہنگری کے ٹیک سیسٹم کے اندر فول ٹائم سیل ف ایمپلائیمٹ اس نے کر رکھا ہے اور کیونکہ سیل ف ایمپلائیمٹ ایک تو جب آپ جی ٹی آر بناتے ہو تو یہ آٹومیٹکلی ناو کے سیسٹم کے اندر یا ٹیک سیسٹم کے اندر یہ چیز نہیں چلی جاتی ہے کہ آپ فول ٹائم سیل ف ایمپلائیمٹ اس کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کو آپ کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے ٹیکس آفیس کے تارش حدالے میں بستو شیتاش یہ ہنگرین کا ورڈ ہے یعنی کہ تی بی کو جو سیسٹم ہے ٹائم کارڈ کا اس کے اندر آپ کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ نے تو یہ اکاؤنٹ آپ کے اس کے لیے ضرور چاہیے ہوگا تو اکاؤنٹ آپ کو اس پر ریجسٹر کر دے اور اس کے بعد آپ نے سیمپلی پاسپورٹ ریجیڈنس کارڈ سٹوڈنٹ ایکٹیو سٹیٹس ایڈرس پیپر اپنی بزنس ایکٹیویٹی کا پیپر اور چھٹے نمبر پہ آپ کی اکاؤنٹ سے کوئی نیل وان طورت شہر ریجسٹریشن نمبر آپ کی کمپنی کا یا آپ کی جو اس نے آپ کو ریجسٹر کیا تائے کارڈ کے سسٹم میں اس کو کوئی ڈاکومنٹ اوفیشلی وہ آپ کو پرنٹ کر کے دے اور یہ ڈاکومنٹ لے کے جب آپ تائے کارڈ کے آفس میں جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو گیڈ کی اوپر ہی جو سیکیوریٹی گارڈ ہوگا وہ دو پیپر دے دے گا ویسے تو ایک پیپر دیتا ہے لیکن آپ نے اسے دو پیپر لے لینا ہے نمبر ون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگین لیو لپ اگین لیو لپ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وائٹ کلر کا پیپر ہوتا ہے وہ آپ نے اسے لے لینا ہے اور ایک ہوتا ہے میک ریندلو یہ دو ڈاکومنٹ آپ نے اسے اس کے اوپر لے لینا ہے یہ دونوں فارم ہوتا ہے ڈاکومنٹ چک کرے گا اور آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ کا جو تائے نمبر ہے وہ بنا ہوا یا نہیں بنا ہوا اگر نہیں بنا ہوا تو پھر آپ کو آٹھ دن یا پھر دو ہفتے کا ٹائم دے گا جس کے اندر وہ آپ کو تائے نمبر بنا کے بھیج دیں گے یا تائے کارڈ آپ کو بنا کے وہ بھیج دیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنا تائے کارڈ جو ہے تو ایکٹیف کروا سکتے ہو اور آپ اپنا تائے کارڈ یوز کر سکتے ہو ہاں دے ہسپیٹلز میں اگر آپ سلف ایمپلائیٹ کے اوپر اپنا ٹیکس پے کر لے ہو تائے کارڈ بنانا بہت ضروری ہے جیسے میری پیچھے لوگ سائیکلوں پر کام کر رہے ہیں تو اکثر اوقات نظر آتا ہے اور اکثر اوقات لوگوں سے خبر سننے کو ملتی ہیں کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہسپیٹل گئے ہیں تائے کارڈ والیڈ نہیں ہے یا تائے کارڈ ہے ہی نہیں ہے تو پھر ایسی سیچویشن میں لڑکوں کو یہاں پہ آٹھ ہٹھ لاکھ روپے کا بھی بل بھرنا پڑا ہے ہسپیٹالوں میں بل تو وہ نہیں بھرنا پڑا اس میں میں نے دو لڑکوں کی ہیلپ کر دی تھی لیکن اگر وہ ہیلپ نہ کرتا تو پھر ان کو وہ بل بھرنا پڑنا تھا تو خدا نہ خاصتہ برے وقت کسی کی اوپر بھی نہ آئے لیکن برے وقت کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا علاج سے حتیات بہتر ہے سب بھائی جو بھی ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں اپنا تائے کارڈ کا بندوبست کر لو اگر آپ ڈیلیوری کے علاوہ اور بھی کوئی جوب کرتے تو تائے کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو باقی جو لوگ یہاں پہ ورک فیسر کی اوپر ہیں ان کو تو ان کی کمپنی تائے کارڈ دے دیتی ہے اور وہ سٹوڈنٹس جو فول ٹائم سلف امپلائیڈ نہیں ہیں اور وہ اپنا تائے کارڈ بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو یا تو جرنلی ہنس انشورنس یا پھر یونی ہیلتھ انشورنس یا پھر اس قسم کی جو باقی ہنگری کے اندر ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا اور وہ کمپنی ہی ان کو تائے کارڈ بنانے میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں بس یہ کچھ انفرمیشن تھی جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہنگری میں رہتے ہیں اور یہاں پہ تائے کارڈ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں سیدھر کے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹرے کیا اللہ حافظ